ہمارے ساتھ مجیودہ تیمور لالی صاحب جو معاملہ اخصوصی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہم ان سے جاننے کوشی کریں گے اتنی زیادہ گرمی ہے اور اس میں اس کے باوجود اتنی زیادہ عوام ہے اس کے کیا وجہات ہو سکتی ہے کہ عوام کا یہاں پر راج لگا ہوئے عوام عمران خان کے جلسے میں جاننے کے لیے بہتاب ہے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ جس طریقے سے جانتے ہیں کہ الحمدللہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے جس طریقے سے لوگوں نے اسے اپریشیٹ کیا کیونکہ ہمیشہ جیت جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوتی ہے اگر اس بیانیے کو دیکھا جائے کہ وہ کس طرح سے مانا گیا اور ان کو بیانیے کے کس طرح سے پیٹا گیا تو ستارہ جولائی سے بہتر ہمیں حالات نہیں ملتے کہ جہاں سے الحمدللہ ایٹی پرسنٹ سیٹس ہم لوگ جیتے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے فضل و کرم سے انشاء اللہ تعالیٰ جرنل الیکشن میں ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ اپنا پنجاب بھی لیں گے فیڈرل حکومت بھی لیں گے اور انشاء اللہ تعالیٰ یہ عوام یہ قوم خان صاحب کے ساتھ ہے ہم سب خان صاحب کے ساتھ ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان ترقی کرے گا خان صاحب کی قیادت میں اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالی دنیا میں ہمارے ملک پاکستان کی بھی مثال دی جائے گی کہ ترقی یافتہ ملکوں میں جب اس کا شمار ہوگا سر آپ سے سوال یہ بھی تھا کہ حکومت پنجاب جب بنی ہے اس کے بعد بھی دو تین حضرات ہیں وہ پیسے لے کے یہاں سے پولک سے فرار ہو گئے ہیں ان کے والے سے کیا کہیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شبیر گجر صاحب ہیں ان کو دوبارہ معافی دے دی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ ان کو سیڈ دیں گے سر میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ حکومت بننے کے بعد پیش آئے ہے کیونکہ اگر آپ نے دیکھا جائے تو آپ مارا جو سپیکر کا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد جو ہمارے ڈپٹی سپیکر کی اعتماد ہوئی ہے ہم نے الحمدللہ ہمارے پاس 186 کی اکثریت تھی اور ہم نے 186 کی اکثریت وہاں پہ ایوان میں ثابت کیے اور باقی جو ہے وہ خود خان صاحب کے طرحانے میں آتا ہے کہ پیسوں کے عوض نہیں بیچنا ایمان کو تو جو اگر پیسوں کے عوض ایمان کو بیچ جائے ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ اگر یہ اس پورے ایریے کو بھی پیسوں سے بھر جائیں گے تو ہمارا ایمان نہ بکا تھا نہ بکا ہے اور نہ ہی بکنے والوں میں سے ہے بہت شکریہ بہت شکریہ